بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا الحمدللہ حجاج اکرام اپنے اپنی ترطیب کے مطابق مقوف مزدلفہ کے دوران میدان مزدلفہ میں موجود ہیں اور کچھ حضرات تشریف فرما ہیں بہت سے حضرات تشریف لے جا رہے ہیں مینہ کی طرف کچھ بس اسٹیشن کی طرف کچھ ٹرینز کی طرف وقوف مزدلفہ کے حوالے سے ایک عام غلق فہمی جو کائی جاتی ہے تو یہ کہ بہت سے حضرات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وقوف مزدلفہ سے مراد ہے رات کے وقت میں مزدلفہ آنا مغرب عشاء کی نماز پڑھنا اور سو جانا اور صبح خجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ سے روانہ ہو جانا اور سہمی یوں ہے کہ اصل وقوف جو ہے وہ وقوف مزدلفہ وہ رات کا فجر کے وقت سے پہلے نہیں ہے رات کو تو قیام کرنا ہے یہ بھی سنت ہے رحمد دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرفات واقفی سے یہاں قیام فرمایا رات کو آرام فرمایا مغرب عشاء کی نماز اکٹھے ادا فرمائی لیکن اصل وقوف کا جو وقت ہے وہ ہے نماز فجر کو جلدی ادا کرنا جو ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی اضان کا وقت مثلاً چار بچ کر تیرہ منٹ پہ اگر جلوے فجر ہے اب اضان فجر ہم نے دی نماز فجر ادا کی اب نماز فجر کے بعد جو وقت ہے یہ اصل وقت ہے وقوف مزدلفہ کا یہ وقت شروع ہو چکا ہے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اس وقت میں اللہ رب العزت کی حمد و سنہ تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ یعنی کوئی بھی ذکر و اذکار جو اللہ رب العزت کی توصیف اور حمد و سنہ پر مشتمل ہو کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں تو ان اذکار کے اندر اور دوسری چیز دعا یہاں کی دعا مقبول ہے جو حضرات انشاءاللہ یہاں دعائیں مانگیں گے ہر اللہ رب العزت خیر کی ہر دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے تو یہ وقوف ہوگا نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پھر کیا ہوگا پھر سنت عمل یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر چکے ہو اور ذکر اور دعاوں کے اندر مشعول ہو اور سورج طلوع ہونے والا ہو جب سورج طلوع ہونے والا ہوگا تو اس سے اتنی دیر پہلے آپ یہاں سے چل پڑے کہ جتنی دیر میں آپ سورج طلوع ہونے سے چند لمحے چند منٹ پہلے مزدلفہ کی حدود سے باہر تطریف لے جائے یعنی سورج مزدلفہ میں طلوع نہ ہو سورج کے نکلنے سے پہلے ہم مزدلفہ سے باہر نکل جائیں تو یہ جو بیچ کا وقت ہوا وقوف عرفہ کا نماز فجر کے بعد یہ اصل بے وقوف کا وقت ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں بے شمار حجاجے کرام یہاں موجود ہیں یہاں وہ فاصلہ جو عام اوقات میں اگر پانچ منٹ میں تیہ ہوتا ہے تو یہاں یہ فاصلہ اس وقت کم از کم بیس پچیس منٹ میں بھی شاید تیہ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو اوروں کا خیار رکھنا ہے اپنا بھی خیار رکھنا ہے حجاجے کرام نے یہاں رات بسل کی ہے کھانا کھایا پانی پیا آرام کیا تو اس کے تمام مناظر آپ کے سامنے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ یہاں 35-40 لاکھ انسانوں کے چھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں یہاں سٹے کیا ہے تو اس کے اثرات آفٹر ایفیکس آپ کے سامنے یہاں موجود ہے اس پر لہذا آپ اپنے ٹائم کو منز کریں آپ کسی ایپ کے دریئے سے دیکھئے فاصلہ دیکھیں کتنا وقت آپ کو لگ سکتا ہے مزلفہ کی حدود سے باہر نکل کر منہ میں داخل ہونے میں تو اپنی جگہ سے آپ اپنا فاصلہ اور اس فاصلے کو ٹائم کرنے کا ٹائم دیکھ کر پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس وقت نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہاں سے باہر نکلنا ہے منہ کی طرف یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید دور سے آپ کو نظر آئے مسدہ مشعر الحرام یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوف مزدلفہ کے دوران یعنی نماز فجر کے بعد کچھ دیر بعد یہاں تشریف لائے یہاں حکم ہے کہ خوب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے تحمید بیان کی جائے خوب ذکر الہی کیا جائے قرآن نے کہا کہ جیسے تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر سے یاد کرنا چاہیے تو حجاد اکرام کو اگر یہاں موقع مل سکے ترتیب یہ بن سکے تو پھر بہتر ہے کہ کچھ دیر یہاں بھی کھڑے ہو کر جتنی دیر ممکن ہے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعا اور ذکر و اسکار میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور پھر کچھ دیر بعد یہاں سے منا روانہ ہوں گا تو یہ مقصود اس آج کی ویڈیو کا ایک غلطی کا ایک غلط فہمی کا پروردگار عالم اس وقوف مزدلفہ کو اور پھر آج جو حجاج اکرام نے آگے رمی کرنی ہے قرمانی کرنی ہے حلق یا قصر کرنا ہے اور بہت سے حجاج آج انشاءاللہ تواقع زیارت جو حج کا دوسرا بڑا اہم رکل ہے وہ بھی انشاءاللہ آدا کریں گے اللہ اللہ سب میں آسانی فرمائے اور سب آمال کو قبول فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ